موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج جناب ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کو جو موضوع ہے وہ آگ ہے آگ کا پودا یہ دہات میں ہر جگہ تقریباً اویلیمت ہوتا ہے اور اس کے بیشمار فوائد ہیں لیکن میں آپ کو ان فوائد سے اگاہ کرتا ہوں جو آپ کو آسانی بھی ہو اور آپ دھر میں دوا بھی بنا سکیں اپنا علاج بھی کر سکیں اور یہ خطرنات چیز بھی ہے جیسے بجلی ہے یہ بجلی آپ کو فیطہ بھی دیتی ہے اسی بجلی میں موت بھی موجود ہے یہ بٹن ساتھ لگا ہوا ہے یہی آپ کو اپنا جن روشنی بھی دے رہی ہے اسی پہ میں بھی بات کر رہا ہوں اسی پہ کیمرہ بھی چل رہا ہے اسی پہ ایسی بھی چل رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر اس میں بٹن میں ہاتھ لگائیں گے گیلہ ہاتھ لگائیں گے تو ہماری موت میں اس میں موجود ہے اسی طرح آگ جو ہے آگ میں بے شمار امراض کا علاج موجود ہے آگ کے دودھ میں موجود ہے آگ کے پتوں میں موجود ہے آگ کی جڑوں میں موجود ہے آگ کے تنے میں موجود ہے آگ کے پھولوں میں موجود ہے اس کا علاج جو ہے بے شمار امراض کا علاج جو ہے اور اگر اس کو زیادہ استعمال کر لیا جائے تو یہ آپ کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اس میں ذریعہ اثرات بھی ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو اتباع ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کشتہ جاد میں جیسے سونے کے کشتہ ہے جیسے سنکیہ ہے جیسے شنگرف ہے وہ بھی اس میں بناتے ہیں اور بہت ہی مجرع بنتا ہے بہت ہی عالی قسم کو نقصہ بنتا ہے بارہ سنگہ اس میں بہت عالی قسم کو بنتا ہے مگر وہ آپ کا کام نہیں ہے کسی کوالیفرڈ حقیم کسی طبیب کا کام ہے اتباع کا کام ہے اس کو بنانا جو ہے لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی سے اگاہ کرتا ہوں کہ جو آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں یہ میرے سامنے پڑھیں جی آرکھ کا پودا ہے اس میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں اس میں پتے بھی موجود ہیں اس میں اس کی اپنا ڈنڈی بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ابھی میں نے رکھی ہے جڑ بھی اس میں موجود تھی تو چڑھ بھی بے شمار امراض کا علاج موجود ہے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں جب آپ اس کو توڑتے ہیں اس کا پتہ توڑتے ہیں اس دودھ نکلتا ہے وہ دودھ میں چار یا پانچ کترے ہوتے ہیں وہ دودھ آپ جب میں حفظ کر لیں گے یہ جہاں پہ آپ کو زہریلے جانور کٹیں جیسے بچھو ہے جیسے اپنا شید کی مکھی ہے جیسے وہ بیڑھ ہے اس طرح کے کوئی زہریلے جو ہے حیوانات کٹ لیں یا جانور کٹ لیں اس کے لیے جو ہے اس کا دودھ استعمال کر رہا ہے جو اس جگہ پہ یہاں تک کہ آپ کو سامپ بھی کٹ لیں سامپ کے زہر کا تریاغ بھی جو ہے وہ دودھ میں موجود ہے وہاں آپ دودھ لگائی اس جگہ آپ کا زہر جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گا بچھو نے کٹا ہے درد ختم ہو جائے گا ڈیمو نے کٹا ہے درد ختم ہو جائے گا سامپ نے کٹا ہے فوری درد ختم ہو جائے گا اسی طرح جو ہے اگر اس کے اثرات کر جائیں زہریلے اثرات کر جائیں دودھ کے جو ہے تو پھر آپ اس کا تریاغ جو ہے دیسی گھی دودھ اور دیسی انڈا اس کو پھینٹ کے لیا جائے اور پھینٹ کے لیا جائے یہ پیا جائے تو یہ آپ کے دودھ کے اثرات جو ہیں زہریلے اثرات جو ہے ختم ہو جائیں گے دوسرا نمبر پر یہ اس کی پچان یہ ہے کہ آپ ایک حریر زرد لے لیجئے حریر زرد لے گر اور آپ موں میں رکھئے موں میں رکھئے پھر آپ تھوڑی تر بعد دیکھیں گے اگر وہ سفید ہوگی اس کا مطلب ہے آپ کا زہر اتر چکا ہے اگر زہر نہیں اترا تو پھر آپ جو ہے دوبارہ پھر ایک حریر زرد پھر آپ لے لیجئے پھر آپ موں میں رکھئے پھر جو ہے آپ اس کو اپنا آدھے گھنٹے بعد چٹ کیجئے اگر پھر وہ سفید نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے زہر اب یہ اندر باقی ہے اس کی پچان یہ ہے اگر سفید ہو گیا ہے تو آپ کے اندر سے زہر وہ نکل جو گئے کسی بھی قسم کا زہر ہے خواہ سامپ کا زہر ہے خواہ بچوں کا زہر ہے خواہ اپنا آگ کے دودھ کا زہر ہے یہ اس کی پچان ہے اور آگے بڑھتے ہیں آگ کا دودھ جو ہے وہ ایک رتی تک اس کی مقدار ہوتی ہے پتے جو ہے دو رتی تک استعمال کیے جاتے ہیں جڑ جو ہے جو چھال کی جڑ ہے وہ بھی دو رتی تک استعمال کیے جاتے ہیں پھول جو ہے وہ بھی دو رتی تک استعمال کیے جاتے ہیں اس کا فارج کا تیل بہت بہترین بنتا ہے جس میں آگ کے پھول ہوں آگ کے پتے ہوں اور آگ کی جڑ ہو برابر وزن میں تقریباً جو ہے نا یہ آپ لے لیجئے پچاس پچاس گرام اور تمام چیزیں جو ہیں پانچوں چیزیں اور اس میں دو کلو پانی ڈال لیجئے پانی جو ہے جب اپنا آدھا کلو رہ جائے پھر آپ اس کو چھان لیجئے اور پھر اس میں ایک پاؤ تیلوں کا تیل ڈال لیں جب پانی پھشک ہو جائے آگ پہ چھٹھا دیں اور تیل باقی رہ جائے پھر آپ اس کو محفوظ کر لیجئے جوڑوں کے سجنوں کے لیے گھنٹیا کے لیے فالج کے مریضوں کے لیے بہت ہی مبین ہے میں آپ کو اور علاج بتاتا ہوں آگ کے پتے جو ہیں یا یہاں پہ ایک سبز رنگ کا ٹیٹہ ہوتا ہے اس ٹیٹے کو آپ محفوظ کر لیں تو اس کے برابر وزن میں کالی مرچ آپ ڈال لیجئے اور اس کی نسوار بنا لیں جب مرگی والے مریض کو دورہ پڑے تو آپ نسوار سنگھا دیجئے انشاءاللہ پہلے یا دوسرے دورے میں مرگی کا ٹیٹہ جو ہے بزر یا ناف خارج ہو جائے گا اور مرگی کا مریض ہمیشہ تندرست ہو جائے گا شفاہ پائے گا اسی آگ کے پتے جو اپنا سبز رنگ کا ہوئے ایک یہ بھی لہا ہے اسی طرح جو ہے مرگی کا بھنے بتایا فالج اور لکوا دی انہیں تیل بتایا اسی طرح جو ہے پھٹکڑی آپ لے لیجئے پچاس گرام پھٹکڑی لے لیجئے سوپیر جو ہے اس کو آپ خرل کر لیں اور تبے پہ رکھ لیجئے اور تبے پہ رکھنے کے بعد اس کو نیچے آگ دیجئے اور ایسا ایسا آپ آگ دیجئے اور ایک ایک اترہ آگ کے دودھ کر ڈالتے جائیے اور وہ خوشک ہوتی جائے پانی خوشک ہو جائے اور اس کو محفوظ کر لیں وہ آپ استعمال کیجئے دمے کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے آئندہ پھر سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے دودھ میں آپ کے پتوں میں آپ کے جڑ میں آپ کے پورے پودے میں کن کی نوراز کا علاج موجود ہے بہت بہت شکریہ